آج میں نے کہا ہے کہ میں سارے نا یہ جالے وغیرہ جو ہے نا باجی کے آنے سے پہلے اتار لو کیونکہ کافی دنوں کے یہ پینڈنگ چیز تھی ویسے بھی جب موسم بدلتا ہے نا تو بہت زیادہ جالے جو ہے نا وہ بنتے ہیں گھروں میں تو جالے ویسے بھی جو ہے نا وہ نہیں رکھنے چاہیے اس لیے میری آج یہ کوشش ہے کہ میں سارے جالے وغیرہ جو ہے نا وہ نکال اور جہاں اسے نا بڑے اچھے ساف ہوتے ہیں جہاں بھی ڈسٹ ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے یہ بہت گندے گندے سپائیڈر بھی ہیں ساتھ میں آج میں کہہ رہی تھی میں یہاں سے بھی نا سارا نیٹ کلین کروں سردی آنے سے پہلے جو ہے نا ایک دفعہ ضرور 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 یہ جالے وغیرہ سردیوں میں بھی بنتے ہیں لیکن گرمیوں میں جو ہے نا وہ اس حساب سے زیادہ ہیں زیادہ بنتے ہیں سپائیڈر اور یہ بھی لے جی روم بھی میں نے بالکل کر لیا ڈن اسلام علیکم جی کیا حال چلیں آپ کی امید کرتی ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ بکل ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بکل ٹھیک ہوں اور آج کے بلوکر کرتے ہیں مقاعدہ سے آغاز روم میں نے یہاں پہ جو ہے وہ نیٹ کر لیا ہے یہاں پہ چاول بھی بنا چکی ہیں اور یہ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ چنے چنے کو پہلے اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے یہ جو پیاز نظر آ رہے ہیں اس کو بالکل جو ہے نا وہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے اور اس کے بعد وہی پانی آئٹ کرنا ہے جو کہ ہم نے جس میں بوائل کیا ہوا جیسے یہ اور یہ پانی نکال ہے یہی پانی نکال ہے یہی پانی آئٹ کرنا ہے دھنیا بھی میں نے بنانا ہے برطن واش کر چکی ہوں باجی کا انتظار ہے کہ باجی بس جلدی سے آ جائیں اور نیٹے کا جو ہے نا وہ کام کریں آج کھانا تھوڑا جلدی بنا رہی ہوں کیونکہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں ان کا انہیں نظرہ ان کا گلہ خراب ہے تو میں انہیں نظرہ سوپ دیتی ہوں چنے کا بہت اچھا ہوتا ہے جلے کے لیے نا تو بس یہ ہی جلدی آج مجھے کہ جلدی جلدی جو انا وہ کھانا بنجھے کیونکہ انہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا یہاں تو میں نے ہوت پٹ میں جو ہے وہ رائس رکھتی ہیں اور یہ ریکھا یہ دن کل اچھی طرح سے جو انا وہ بھونگے ہیں کوئی چیز جو انا اب نظر نہیں آرہی اور اب ہم اس میں ڈالنگے پانی اور لگائیں گے موی پھائی تو سکس مہرز کا پیشر انچہ نہیں ریڈی ہو جائیں گے بھوما بریان ایسے ویو کرو ہائی یہاں بریان احمد آیا ہو ہے اپنے کزن کے پاس بھائی آیا ہے بھائی آیا ہے چلو دیکھو 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 جی دیکھو کرت کو یہاں پہ میں نے شاور کروا لیا ہے اور یہ محمد دیکھے کہاں پہ محمد نیچے آ جائیں محمد نیچے آ جائیں اور ہم ویٹ کر رہے ہیں ارش احمد کا کہ ارش احمد آئے اور میں اس کو ناشتہ دوں اور پھر میں نے جانا ہے اوپر بیٹ شیٹے میں آدھ چینج کر رہی ہوں اوپر اس لیے جانا ہے کہ میں نے لگائی ہوئی ہے مشین اور مشین کے لیے مجھے سب سے پہلے جو انا بیس میں لگائی ہوئی ہے لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ بس اس کو ناشتہ دے کے پھر جو انا اوپر چلتی ہوں ہانا محمد ہانا جی ہانجی 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 میں آگئی ہوں اپنے واشنگ ایڈیا میں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کپڑوں کو کچھ پائٹ کپڑوں کو نیل بھی لگانا تھا اور یہاں پہ کپڑے میں نے ڈال لیتے ہیں اور باقی جو ہے نا وہ اول موسٹ واش ہو گئے ہیں تو اب یہ والا کریں گے اور اس کے بعد ان کپڑوں کو جو انا وہ پھیلائیں گے اور پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ کام جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آپ کو ذرا آج تو یہ دیکھیں آج میں نے کرت کا یہ والا سٹائل بنایا ہے کرت ادھر دیکھیں ٹھیک اوکے اوکے اب بچے جو انا اکیڈمی جانے لگے ہیں محمد آپ ادھر آجائیں آپ ادھر آجائیں موالیکم یہ دیکھیں جی یہاں پر بچے جو ہیں اکیڈمی سے آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے ارشیمند پھر نیکسٹ اور اٹھر آگئی ہے ہیلو ہیلو مجھے ایک گھنڈہ لیٹ چھٹی ہوئے لگی آو مجھے میں نے پانچ فائیو گھلک کام ہو گیا تھا ایک گھنڈہ لیٹ سے سی برسکی ماما آپ کو پتہ یہ سارو بچوں کا گھنڈہ رکھل میں نے کچھا گھنے کلا تیچر کو پھر تیچر کو پھر چیز کھلاوی ہے آج بچوں نے کھلاے گا سو دست پھنڈے بس کرو گھنڈے چھوڑ لیں چلیں جی ٹھیک ہے آج کا ویلوگ جو ہے وہ یہاں تک ہی تھے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی بھی توفیق ہے اللہ حافظ خدا حافظ